بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خانے وال ریلوے ارازی پر قائم ریلوے مارکٹ کے دو سال کے قرائے کی وصول کرنے کے لیے دی این ریلوے اور ڈی ایس پی ریلوے خانے وال پہنچ گئے ستائیس لاکھ کی ریکاوری کر لی گئی ہے محمد ندیم مقل سے تفصیلات جانتے ہیں جی ندیم مقل بتائیے گا جی بکل لی صد میں موجود ہوں خانے وال ریلوے روڈ پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر ریلوے کی ملکیت پر ایک بہت بڑی مارکٹ ریلوے نے بنا کر دیا وہ قرائے پر دی ہوئی تھی اور پلشتہ کئی سالوں سے جن لوگوں نے لیز پر یہ مارکٹ لی ہوئی تھی وہ اپنے لیز کا جو قرائے ہے وہ جمع نہیں کروا رہے تھے اس پر آج کاروائی کرنے کے لیے ڈی این ریلوے ملتان سے خانے وال آئے ہیں ان کے ساتھ ڈی ایس پی ریلوے ہمجد علی بھی ہم رہے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری یہاں پر رہی ہے اور ریلوے افستان کی جانب سے ریکاوری بھی کی گئی ہے مزید ہم بات کریں گے ڈی این ریلوے ہمارے سے موجود ہیں سر جب دائیگا کہ اب تک کتنے ریکاوری ہو چکی اور یہ کتنے سال سے جو ہے قرائے جمع نہیں کروا رہے ہیں ایدھر ہماری 42 شاپس ہیں جو لیز پر دیتی ہم نے 21 سال کے لیے اس پر پچھل دو سال سے یہ قرائے نہیں دی رہے تھے 2017-2018 اور 2018 اندرسکر اس پر ایکی 40 لاکھ قرائے بنتا تھا ابھی ڈی ایس پی صاحب ریلوے پلیس کے تاون سے اور آئی ڈی ایڈی سٹاف کے ساتھ اس وقت ہم نے 26 لاکھ کی ریکاوری کر لی ہے باقی 12 تیرہ دکانیں رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ دلاغ کلیئر کرنے گے اچھا اگر جو باقی لوگ ہیں اگر وہ قرائے اپنے جمع نہیں کرواتے تو کیا تانونی کاروائی کی جائے گی ہم نے نوٹسز پہلے دیئے ہیں ان کو دو تین لیر کا مارجن دے کے ٹائم دے کے سیل کر دیں گے اگر وہ آئیں گے جمع کرائیں گے دی سیل کریں گے دروائے سیل رہیں گے جب بکل لیسا کہ ڈی ایڈ ریلوے گفتو کو آپ سن پہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ستائیس لاکھ کے قریب ریکوبری کر لی گئی ہے اور جو باقی رہتے ہیں ان سے بھی ریکوبری کی جائے گی مدید اس پر چاہے کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے اس پر ہم بات کریں گے ڈی ایس پی ریلوے ہمارے ساتھ موجود ہے سجیب بھائی کا کہ اگر جو باقی لوگ ہیں قرائے اگر جمع نہیں کرواتے تو کانونی کاروائی ان کے خلاف کیا ہوگا پلیس تو لائن ایڈر کے لیے ہوتی ہے جو اگر پیسے جمع نہ کرے ڈیپارٹمنٹ جو ان کے دکانے سیل کرے گا جو اس نے ہنٹرس پیدا کیا اس کے لیگل کاروائی کریں گے جی بلکل ایسا کہ ڈی ایس پی ریلوے کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے ہنٹر پیدا کی اور کبری نہیں دی اور مضاحمت کی تو اس کے خلاف جو یقینی طور پر ریلوے پولیس بھی سرگرم ہوگی اور ریلوے پولیس کا یہ کہنا ہے اس کے ساتھ افسان کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت پر ان کو سرکاری قرائے جبا کروانا ہوگا اور اس سے ریلوے کی عامتن میں خاطرخواہ اضافہ ہوگا